ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو آور چینل آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے میں بھی بہت اچھی ہوں آج کی یہ ویڈیو میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے جو کہ ٹریڈیشنل دیزائن پہ ہے یہ ڈیزائن آپ کسی بھی آپیشن یا پھر برائیڈل مہندی میں یوز کر سکتے ہیں یہ ڈیزائن بہت ہی سندر ہونے والی اور بہت ہی اٹریکٹیو دکھنے والی ہے اس ڈیزائن میں ہم سمجھنے والے ہیں کہ ہمیں لائن لینا کیوں زیادہ ضروری ہوتا ہے اور ہمیں کہاں کہاں کسی ساتھ سے لائنیں لینی چاہیے ڈیزائن کے بیچ میں یہ چیز آپ کی مہندی کو اور اچھا بنائے گی آپ کی مہندی کی ڈیزائن کو اور سندر دکھانے میں آپ کی ہیلپ کرے گی تو اس ٹاپک کو بالکل مس نہ کریں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی بھرما ڈیزائن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ابھی والے ٹرینڈ پہ اگر جاتے ہیں تو تھوڑا ڈاک ڈیزائن ہم سٹارٹنگ پہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ڈائریکٹ اٹریکٹیو دکھیں آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ سٹارٹنگ پہ اگر ہمیں لائٹ رکھتے ہیں تو کلائے کے اوپر کلر تھوڑا سا کم آتا ہے یہ شکایت اپنے کلائن کو ہمیشہ رہتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ سٹارٹنگ پہ ہم ڈاک ڈیزائن ہی سٹارٹ کریں سٹارٹنگ اگر ڈاک ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر کچھ چیز لائٹ ہوتی ہے تو وہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہے وہ اس چیز میں دب جاتی ہے تو اس چیز کا ہم کو دھیان رکھنا ہے اور ہمیں سٹارٹنگ پہ تھوڑا سا ڈاک ڈیزائن سٹارٹ کرنا ہے میں نے کمل کا ڈیزائن سٹارٹ کیا ہے کمل کی اچھے سے میں ایک جیسی بارڈر لوں گی بارڈر کو ایک وال لینا بہت ضروری ہے اور اس کی بات جو میں نے لیا ہے تین لائن لے کے میں نے اس کے اوپر اسکلپس لیا ہے then ہارٹ شیپ میں ایک ڈیزائن لیا ہے میرے سٹوڈنٹس اس کو ڈبلیو بولتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا چینج کر کے اس کو کہہ دیتی ہوں ڈبلیو کسی بھی ڈیزائن کو end کرنے کے لیے ہمیں لائن کے ساتھ اسکلپس لے کے اس کی گیپ کو دکھانا ہوتا ہے بہت سی بار ہم لائن اسکلپس لے کے دوسری ڈیزائن سٹارٹ کرتے تھے جس سے ہمارے اس میں ڈیفرنس ڈیزائن کے بیچ میں ڈیفرنس ہم نہیں دکھا پاتے ہیں اس چیز کو اوائیڈ کرنا ہے then ہم کو ڈیزائن باریکی سے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو بیلٹ بناتے ہیں وہ ڈیزائن بیلٹ ہوتے ہیں ڈیزائن بیلٹ کی اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو میں وہ جلدی ہی آپ کو پروائیڈ کرا دوں گی اس کے لئے آپ کو کرنا ہوگا سیف کمنٹ تو جلدی سے مجھے کمنٹ کر کے بتا دو کہ آپ کو یہیسا کچھ سیکھنا ہے اینڈنگ بیلٹ میں ہمیں لائن کے ساتھ ڈاک لائن کو لے کے چلنا ہوتا ہے جس سے ہم اس چیز کو اور انہینس کر کے دکھا پائے اوپر کے ڈیزائن میں میں نے اسکلپس لے کے ہارڈ والے شیپ کی مطلب ڈیو والی ڈیزائن لی پھر میں نے ڈاک لائن لی پھر دو لائن لے کے اسکلپس لیے مطلب میں نے اس چیز کی گیپ کو اچھے سے کور کر لیا اس طرح سے آپ کو بالکل لائنوں کو مس نہیں کرنا ہے اور گیپ کو اسی طرح سے کور کرنا ہے پھر ہلکا سا بیلٹ کا ڈیزائن چھوڑ کے میں نے لائن لی دو لائن لینے کے بعد اسکلپس لیے ایک کرو شیپ میں لائن لے کے میں نے ڈاک لائن لی پھر میں نے اسکلپس لیے اس چیز کو اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے کوئی بھی لائن اگر آپ مس کرتے ہیں تو آپ کے ڈیزائن تھوڑ اسی چینج لگنے لگے گی اور اس میں فنشنگ اتنی اچھے سے نہیں دیکھ پائے گی اس ڈیزائن کو اور اچھا بنانے کے لیے میں نے اوپر کمل کے ڈیزائن لینے کے بعد سائیڈ میں تھم کی طرف کمل کے ڈیزائن کو ریپیٹ کیا ہے تاکہ وہ چیز اور اچھی دیکھ پائے اور اچھی وہ لگ پائے یہ چیز آپ کو کرنی ہے اگر ایسا کرتے ہیں آپ تو کافی فرق آپ کو اس ڈیزائن میں دکھنے والا ہے اگر یہ ڈیزائن آپ کی تھوڑی سی بھی چینج ہوتی ہے تو آپ کو ڈیفرینس اپنے آپ نظر آ جائے گا تو آپ سمجھ گئے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس ڈیزائن کو سیم بنانا ہے کوشش کرنی ہے اس چیز کو سیم کرنے کی اس میں گیپنگ آپ کو بہت زیادہ نہیں رکھنی ہے آپ اگر اس میں بہت زیادہ گیپ رکھتے ہیں اور اس چیز کو اچھے سی کور نہیں کرتے ہیں تو وہ چیز اتنی اچھی نہیں لگ پائے گی آپ کو بہت کم اس میں ڈاک فیل کرنا ہے اور ڈیزائن کو زیادہ دکھانا ہے ڈیزائن کو زیادہ آپ کیسے دکھائیں گے اور کس ڈیزائن کو کتنا دکھائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کمل کے ڈیزائن کو آپ کو تھوڑا سا بڑا بنانا ہے پھر آپ کو لیف کے ڈیزائن کو رکھنا ہے اس کے بعد جو ڈیزائن آسپاس سیٹ ہوگی وہ صرف ڈیزائن کو کور کرنے کے لیے بنانی ہے اس میں انپورٹنٹ ہے کمل کے ڈیزائن تو اس پہ زیادہ فوکس رہے تو کافی اچھا ڈیزائن آپ کو مل جائے گا کمل کے ڈیزائن کی سائز کو آپ کو اتنا ہی رکھنا ہے چھوٹا کرنے پہ وہ چیز اچھی نہیں لگ پائے گی جب اپن ڈاک فیل کرتے ہیں تو اپنی ڈیزائن اور چھوٹی ہوتی ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا بڑا بنائے تاکہ وہ اچھے سے کلیر دیکھ پائے سائیڈ میں جو چھوٹی فنگر کی طرف ہے وہاں بھی میں نے چھوٹے چھوٹے سے فلاور کے ڈیزائن لیے ہے جس کو میں کرنے والی ہوں ڈاک آپ کو پتا ہے اگر آپ اوکیشنلی ڈیزائن لگاتے ہیں یا پھر برائیڈر ڈیزائن لگاتے ہیں تو تھوڑا سا لائٹ ڈاک کا جو کمبینیشن ہے وہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے تو وہی چیز ہم فالو کر رہے ہیں اور اسی چیز کو ہم لے کے چلیں گے تو اس چیز کو کمپلیٹ کرنے میں ہماری یہ ڈیزائن دونوں ہی ڈیزائن بہت ہیلپ کرنے والی ہے یہ دونوں ڈیزائن اگر آپ نے اچھے سے بنائی ہے تو آپ کا ہاتھ کا ڈیزائن بہت ہی سندھر دکھنے والا ہے یہ ڈیزائن کو جو کور کرے گی اب وہ ڈیزائن ہماری ہونے والی بیگراؤن ڈیزائن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ یہ اگر ایمپورٹنٹ ہے تو وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اور اگر وہ ہم اچھے سے بناتے ہیں تو یہ اچھے سے نہیں بنائیں گے تو چلے گا کبھی کبھی مہندی کے ڈیزائن میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈیزائن آپ نے بہت اچھے سے بنا دیا ہے تو باقی چیزوں کو اپن اوائیڈ کر سکتے ہو اس کو اپن بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے پر اس ڈیزائن میں آپ کو ایسا کچھ نہیں ملنے والا ہے سب ڈیزائن اپنی اپنی جگہ انپورٹنٹ ہے تو اس لیے ہمیں سب ڈیزائنوں پر بہت اچھے سے کام کرنا ہے میں آپ کے لیے جو ڈیزائن لے کے آتی ہوں وہ کچھ اسی طرح سے لے کے آتی ہوں جس میں آپ کو کچھ نیا سکھنے کو مل سکیں اور کافی کچھ آپ اس میں نیا کریٹ کر پائیں تو یہ چیز ہم پولو کرنے والے ہے اور اسی چیز کو ہم دھیان میں رکھے ہر ڈیزائن کو اسی طرح سے سیٹ کریں گے جو ہمارے آگے ہمارے کام کو انٹروپ کر پائے گی یہ جو ایک اور ڈیزائن میں نے create کیا ہے یہ ایل ڈیزائن ہے جو کی اینڈنگ بیلٹ ہے اینڈنگ بیلٹ کا ایل ڈیزائن ہے جسے ہم نے لائنوں کے ساتھ کور کیا ہے اور اس کے لپس اس پر رکھے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہے لائن اور اس کے لپس کے بینا میرا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اور کافی سندر وہ ڈیزائن کو دکھا پائے گا آپ اینڈ آف اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ آپ کی جو یہ ایل ڈیزائن ہے لائن والی ڈیزائن ہے لائنز ہے اس کے لپس ہے سپائرلز ہے یہ سب آپ کے ڈیزائن کو کتنا انہینس کرتے ہیں اور کتنا اچھا اس کو دکھاتے ہیں اور آپ کو اس کو کیوں use کرنا ہے یہ بھی آپ کو بہت اچھے سے کلیر ہو جائے گا ہم نے تھمکی یہاں پر ڈیزائن رکھا تھا ہم نے جو چھوٹی فنگر ہے میڈل فنگر کے یہاں پر ڈیزائن رکھا تھا پر سینٹر کے یہاں پر ہم نے ڈیزائن نہیں رکھا تھا جس سے وہ ڈیزائن اتنا اچھے سے بیلنس نہیں ہو پاتا اس لئے ہم نے بیچ میں جو select کیا ہے وہ ہم نے leaf ڈیزائن جو ڈاک ہوتی ہے اسے select کیا ہے کیونکہ ہمیں یہ بہت اچھے سے clear تھا کہ ہمیں جو side کا ڈیزائن اور ہم نے لیا ہے دونوں side کا ڈیزائن اسے دبانا نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے دب نہ جائے باقی ڈیزائنوں کے بیچ میں کیونکہ اگر ہم کچھ اچھے ڈیزائن create کر دیتے ہیں تو یہ ڈیزائن بلکل بھی اتنا highlight نہیں ہو پاتا اور ہمارا first target بلکل clear تھا کہ ہمیں ان دونوں ڈیزائنوں کو highlight کر کے دکھانا ہے اس لئے ہم نے simple ڈیزائن leaf ڈیزائن select کیا گلف ڈیزائن ہے جس میں leafs بہت clear بنانے ہیں آپ کو اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ ڈیزائن اچھی نہیں لگ پائے گی بلکل بھی یہ فیلی فیلی سی نہ لگے آپ کو screen پہ دکھ رہا ہے میں نے یہ paper پہ بنایا ہے تو oil تھوڑا سا release ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ایسا دکھ رہا ہے پر آپ جب میں بنا رہی تھی آپ تب کا جو clear picture دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز clear ہو جائے گی کہ میری design کہیں بھی mix نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی پتی کسی اور design سے connect نہیں ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے then اس میں آپ نے جو finger lines لیے ہیں وہاں پہ آپ کو dark line لے کے ایک اور line لینی ہے اس کے بعد آپ دو line اور لے سکتے ہیں اور اس پہ scallops لے سکتے ہیں دیکھیں یہ totally آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو یہاں پہ کتنی line کے ساتھ اس چیز کو cover کرنا ہے میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ دو line لے کے scallops لیں گے تو وہ زیادہ اچھے سے clear ہوگا lines بہت sharp اور clean ہونی چاہیے lineوں کا جو gap ہے وہ بلکل same ہونا چاہیے آپ اوپر design سے لے کے نیچے design تک دیکھ سکتے ہیں lineوں کا جو gap ہے وہ میں نے same رکھا ہے scallops اور spirals جو میں بنانے والی ہوں وہ باریک بنا رہی ہوں باریک بنانے سے مطلب ہوتا ہے کہ میں چھوٹا بناتی ہوں اس کو اور کم pressure رکھتے ہوں cone کے اوپر جو کہ بہت important ہے cone کے pressures کو سمجھنا آپ کے لئے جتنا important ہے اتنا ہی important آپ کو اس کو باریکی سے چلانا ہے تو دونوں ہی چیزیں ساتھ میں ہی کام کرتی ہے دونوں ہی چیزیں ساتھ میں work کرتی ہے تو بلکل آپ دونوں کو ساتھ میں لے کے چلیں آپ کو ایک round create کرنا ہے جو کی dark ہوگا اس کے اوپر ایک line لینے ہے and پھر آپ کو scallops لینے ہیں آپ کو اس طرح سے اس میں feel کرنا ہے آپ feeling کو جتنے اچھے سے باریک طریقے سے بناتے ہیں اتنا ہی اچھا یہ design لگی گا آپ اگر اس میں موٹا کر دیں گے یا پھر unbalance کر دیں گے مطلب even نہیں رکھیں گے چیزوں کو جیسے کی اگر میں نے جو feeling میں ابھی کر رہی ہوں اس میں جو round ہے وہ الگ الگ types کے آئیں گے کبھی چھوٹے کبھی بڑے کبھی کچھ اور design آ رہا ہے کبھی کچھ اور design آ رہا ہے تو وہ چیز اتنے اچھی نہیں لگ پائے گے آپ ایک art کر رہے ہیں تو تھوڑی similarity آپ کو اس میں رکھنی ہوتی ہے اگر کچھ چیزیں سیم بنتی ہے تو وہ چیز اور بھی سندر نکل کے آتی ہے round اگر آپ کے سارے ایک جیسے ہوں گے تو آپ اس چیز کو اور اچھا دکھا پائیں گے اور اس کے لبس میں نے آپ کو بلکل clear کہا کہ اس میں آپ کو give بلکل بھی نہیں رکھنی ہے بس یہ دھیان رکھیں کہ آپ اس میں جو بنا رہے ہیں اس میں بس mix نہ ہو اتنی gap آپ کو اس میں رکھنی ہے بہت دور دور بہت موٹا موٹا نہیں بنانا ہے نیچے کی طرف feeling کا design لیا پھر میں نے اوپر بھی feeling کا design لیا تو بیچ میں مجھے لینا ہے checks کا design اس کے بعد جس میں جو difference ہمیں دکھیں گا وہ checks کی وزے سے دکھنے والا ہے آپ کو ایک reference design لینی ہے پھر آپ کو اس طرح سے create کرنا ہے اس design کو جس طرح سے میں بنائے سیم اگر آپ ایسے بنائیں گے تو آپ design اور بھی سندر دکھے گا نیچے کی لائن کو اگر آپ داغ کر دیں گے اور پھر یہ design create کریں گے تو وہ look آپ کو نہیں مل پائے گا جو آپ میری اس میں دکھ بنا ہے تیسری راؤن پہ ڈاٹ لگا ہے سیم اسی طرح سے آپ کو کر نا ہے آپ بھی جو کام کرتے ہے وہ تھوڑا سا جلد بازی میں کرتے اور اب بھی آپ کے mind میں بس یہ آیا ہوگا ایک راؤن لیا چھوڑ دیا ایک راؤن لیا چھوڑ دیا ایسا نہیں کرنا ہے اگر آپ بھی تک آپ ایسا کر رہے تو آپ کو avoid کر نا ہے یہ چیز چینج ہوگی تب ہم کچھ اچھا کر پائیں گے تو اس چیز کو چینج کرنا ہے اور اس طرح سے بنانا ہے سرکل راؤن جو میں سٹارٹن میں لیا ہے end تک وہ چیز continue آئے گی تو دکھ پائے گی فائنل آپ کو یہ چیز تو گن پام ہو گئی ہے کی آپ کو similarity رکھ رہی ہے light dark shade دکھانا ہے اور lino کی gap continue رکھ ہے ان تین چیز سے یہ design بہت خوبصورت بن سکتی ہے یہ checks ka design جو میں ابھی بنا رہی ہوں اس میں جو lino کی جس میں آپ وہ چیز لے پائے جو سیم ہو سیم چیک design کو لگنا ہے یہ design بہت ہی سندر تا سے اگر آپ بنانا چاہتے تو similarity آپ رکھ نہیں پڑے گی جس سے یہ اور سندر اور سیم میرے جیس design آپ کو مل جائے جو سکرین پہ آپ کو دکھ رہی ہے سیم یہ design آپ کو مل جائے گی dot جو لگانے ہیں وہ آپ کو same رکھ رکھ نے ہے ایک ہی pressure کے ساتھ آپ کو dot لگانے ہے changes ہوا مطلب design خراب ہوگی clear ہو گیا یہ چیز آپ کے لیے بہت important ہوتی ہے بہت زیادہ کو لینا بہت ضروری ہے آپ ہر design کی end میں دیکھنا میں نے ڈاک design لیے مطلب ڈاک جو border line ہے جو کی میری design کو اور اچھا دکھا رہی ہیں مہندی ایک art ہے جسے آپ کو ہر طرح سے دکھانا ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے جس میں آپ کو پیسٹ ملتا ہے جس کو آپ کو ہر طرح سے use کرنا ہوتا ہے صرف ایک ہی کون سے آپ کو موٹا پتلا بہت پتلا اور بہت زیادہ ڈاک کام بھی کرنا ہوتا ہے وہ کیسے آپ manage کریں گے وہ چیز اگر آپ کو آتی ہے آپ کو آگئی تو آپ کافی ساری چیز کو کر سکتے ہیں اس میں جو میں بورڈر لائن لی ہے وہ میں نے ڈاک لی ہے میں نے سائی میں لائٹ لائن ز بنای تھی بہت لائٹ ورک کیا تھا پھر جو میں بورڈر لے رہی ہوں وہ بلکل اکول لے رہی ہوں جس سے یہ چیز اور اچھے سے دکھ پا رہی ہے اگر میں ایسا نہیں کرتی تو یہ چیز اچھی نہیں دکھ پاتی تو آپ کو ون بائی ون میرے ساتھ ہی آگی بڑھنا ہے جیسا جیسا میں نے بنایا ہے جس سٹیپ کے ساتھ میں نے بنایا ہے آپ کو اس سٹیپ کے ساتھ اس طرح سے وقت کرنا ہے ڈاک کو زیادہ رکھنا ہے ویسا ہی ہم نے اس لائن لیف کے اندر لینی ہے جو کی بلکل لائٹ لائٹ سی لینی ہے جو کی صرف ہمارے لائن کو سمجھ آنے کے لیے آپ کو یہ چیز دیفنیٹ کرنی ہے نیتا آپ کے لائن ناراض ہو جائیں گے اتنا اچھا ڈیزائن بنائی پر یہ جگہ کھالی کیوں جھوڑ دی یہ دھتا نہیں لگ رہا پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اس لیے آپ کو لائن لینا بہت ضروری ہے اس کی لپس آپ ویسے ہی فیل کریں جیسے میں نے پہلے کیا میں اس کو زلدی سے کمپیٹ کر دیتی ہوں پوری ڈیزائن کمپیٹ ہونے کے بعد پھر ہمیں فنگر میں بلکل بھی آلس نہیں کرنا اور فنگر بھی ہمیں بہت ہی سندھ طریقے سے بنانی ہے لائن ڈاک لائن آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اس دیزائن میں میں کتنے اچھے سے یوز کیا ہے اگر اس طرح سے آپ اپنی ہر ڈیزائن میں لائن اور ڈاک لائن کا یوز کریں گے تو آپ کے لائن ڈیزائن بہت ہی سندھ دکھنے والی ہے ڈیزائن کو اور اچھا دکھانے کے لیے لائن وں کا یوز بہت ضروری ہے اور ساتھ ہمیں کلائن کو بہت اچھے سے اگر سیٹس فائٹ کرنا ہے تو ہمیں اس کے کام کو کمپلیٹ کر کے دینا ہے ہم نے فنگر کے لائن میں جو ڈیزائن لیے وہ ابھی تک ساری باریک لیے ہے اس لیے جو کمل کے ڈیزائن سے ہم اسے ایک ہائیلائٹ ڈیزائن بنا دیں گے اور اس میں جو انپورٹن ہوگا وہ کمل ہی ہونے والا ہے اس لیے اسے ہمیں اچھے سے فیل کرنا ہے آج چاہیں تو فنگر کی ڈیزائن میں ڈاگ ڈیزائن بھی لیے سکتے ہیں اگر آپ کے کلائن کو ٹپس لگوانا پسند نہیں ہے تو آپ ڈاگ ڈیزائن سے اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کریں اگر آپ اس طرح سے پورا ڈیزائن بنا کے انہیں ٹپس لگا کے بھی دے ٹپس لگانے سے آپ کی اتنی اچھی ڈیزائن اور اچھی دکھنے لگ جائے گی اگر آپ نے ڈیزائن پر ٹائن دیا ہے بہت اچھے سے انویسٹ کیا ہے تو کیوں نہ ہم دو منیٹ اور لگا کے ایک اچھا اچھا فوٹو کلک کر جائے تو اس کے لیے ہمیں ٹپس لگانے پڑے گے ٹپس لگاؤں گے تب ہی تو وہ ڈیزائن اتنی سندر دکھ آئے گی ٹپس نہیں لگاؤں گے تو وہ ڈیزائن کیسے سندر دکھ پائے گی مانتی ہوں بہت سی بار ہمیں بہت لیٹ ہوتا ہے کلائنٹ اس آپ سے ملتے نہیں جس کے ہم ٹپس لگائے اور وہ اس چیز کو سمجھ پائے وہ ہم سے صرف کام نکل آنا چاہتے کچھ 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 ہوتا ہے ایسا اور کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں تو کسی ایک برے انسان کی وجہ سے ہم باقی سب کو برا نہیں بھول چکتے اس لیے ہمیں سب کو ایک ور لے چلنا بڑے گا اور ہمیں سب کو ٹپس لگا کے دینا ہے اگر آپ کچھ نیا ڈیزائن کچھ اچھا ڈیزائن کر رہے ہیں اور اگر آپ نے پیپر پر ڈیزائن کریٹ کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس طرح سے ایک بارڈر لائن لی 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 تا کہ وہ چیز آپ کو اور اچھی دکھ پائیں ٹپس لگانے کے لی آپ کو اس طرح سے پہلے بارڈر لے کے اس میں اس طرح سے آپ کو ٹپس کو فیل کرنا ہے تا کہ وہ اچھے سے اور لگے آپ اگر فنگر سے فیل کرنے جاتے ہیں تو اس میں کچھ ان فنیش سا آپ دکھ جائے گا اگر آپ کون سے فیل کریں تو وہ بہت ہی فنیش ساتھ فیل ہوتے ہیں آپ کی لیے یہ ویڈیو بہت ہی ایلپ پل رہی ہوگی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور جب ملے ہماری اور آپ کی وائی تب کرنا لائک اور سسکرائب بائ بائ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ